السلام علیکم and welcome to AAR pharmacy lectures بہت سے بچوں کا کوششن تھا کہ ایس ایچ پی ریزیڈنسی کیا ہوتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں کیوں ضروری ہے تو اس سے ریلیٹڈ کچھ ہمیں گائیڈ کریں تو ایس ایچ پی ریزیڈنسی جو ہے نا وہ ون ایئر ریزیڈنسی پروگرام ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایس ایچ پی بہت سنا ہوگا امریکن سوسائٹی آف ہیل سسٹم فارماسز یہ ان کی طرف سے ایک کولابریٹی پروگرام ہے جس میں مختلف کنٹریز کو ایکریڈیڈیشن پروائیڈ کرتے ہیں یہ تاکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق کام کرا سکیں کیونکہ ٹریننگ تو ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے آپ لوگ کہیں بھی جائیں آپ کو ہسپیٹل کے اندر ٹریننگ بھی ملے گی اور سب چیزیں ہوتی ہیں مگر ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو میٹ کرنا وہ مین پرپس ہوتا ہے ہمارے پاس ایس ایچ پی ریزیڈنسی کا کہ اگر فارماسز تیار ہو رہا ہے تو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے اکارڈنگ ہو تو اسی لئے مختلف کنٹریز کے اندر ایس ایچ پی نے اپنے ریزیڈنسی پروگرام انٹروڈیوز کر آیا اس کے پی جی وائی ون ہوتی ہے پوسٹ گریجویٹ یئر ون یا پی جی وائی ٹو پھر سپیشلائزیشن آ جاتی ہے اس کی اور تیسرا ہوتا ہے ہمارے پاس ایپی پی آر انٹرنیشنل فارماسی پریکٹس ریزیڈنسی ایکریٹیشن تو یہ ہمارے پاس پروگرام ایس ایچ پی کی طرف سے ہوتے ہیں مین پرپس اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو میٹ اپ کرنا ہے کہ ایک بندہ اگر پاکستان میں کام کر رہا ہے تو ان کو بھی ایسے اوبجیکٹیوز اور ایسی ٹریننگ سے گزارا جائے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز سے میٹ کر سکیں ٹھیک ہے تو اس کے ٹوٹل اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے آٹھ ایلیز یا آٹھ ہیریاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لرننگ ایکسپیرنس جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا لرننگ ایکسپیرنس اورینٹیشن ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو زیادہ تر جو ہے ایس ایچ پی کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی کچھ جو ہے آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی آپ تھوڑا ایس ایچ پی ویب سائٹ کو ضرور ایکسپلور کیجئے گا جا کے ریزیڈنسی کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان پیشنٹ ہے اورینٹیشن کے علاوہ ان پیشنٹ کے علاوہ آٹ پیشنٹ یا ایمبیلیٹری ہے ایمبیلیٹری کیئر کے علاوہ جو ہے پریپیریشن یا اسپیشلائیزڈ ایریا جس کو ان کے سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس کمپاؤنڈنگ سٹیرائل پریپیریشن وغیرہ سب آگئے فارمیسی پریکٹس فارمیسی پریکٹس کے علاوہ ہمارے پاس کلینیکل کلینیکل فارمیسی جس میں راؤنڈس وغیرہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پروجیکٹ پروجیکٹ ریسرس سے ریلیٹڈ اور ڈرگ اینڈ پوائزن انفرمیشن سینٹر ٹھیک ہے ٹروٹل ہمارے پاس مطلب یہ آٹ لرننگ ایکسپیرینس یا لرننگ ایریاز ہوتے ہیں اورینٹیشن میں آپ کو پورے ہسپیٹل کا بتا جائے گا پھر ان پیشنٹ کی جو ہے پوری اوورویو دی جائے گی ان میں اب یہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں کہ ایک منتھ آپ کا اورینٹیشن ہے تو دو تین مہینے ان پیشنٹ ہے دو تین مہینے آؤٹ پیشنٹ ہے پھر اس کے علاوہ پریپیریشن آپ کا ہے تین مہینے کا پھر پریکٹس ہے آپ کا اوورال جو چل رہا ہے تھرو آؤٹ دا فارمیسی کلینیکل آپ کو ایک منتھ راؤنڈ ملے یا جو ہے پروجیکٹ آپ کا تھرو آؤٹ دا ریزیڈنسی چل رہا ہوتا ہے ریسرچ تو یہ اوورال چیزیں ہوتی ہیں ان میں آپ کو ایکسپوزر دیا جاتا ہے آپ کو جو ہے ان پیشنٹ آؤٹ پیشنٹ پریپیریشن سب ایریاز میں جو ہے کام کرا جائے گا اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرز اب یہ آٹھ ایریاز تو ہیں ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرز سے میٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے وہ کالیفائی کر پائیں گے کہ آپ اب جو ہے ایس ایچ پی ریزیڈنٹ کالیفائیڈ ہیں کیونکہ آپ وہ ٹونٹی گولز اچیوڈ کر چکے ہیں اس ٹونٹی گولز میں جو ہے ایک سو چھے ہمارے پاس اوبجیکٹیوز آ جاتے ہیں مطلب اگر آپ اورینٹیشن کر رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی گول ہوگا کیوں کر رہے ہیں اس کے اوبجیکٹیوز ہیں ڈیفائن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک سلیبس ڈیفائن ہوتا ہے مگر یہاں پہ اسپیسفک گولز اور اوبجیکٹیوز آپ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے یہ آپ کا گول ہے یہ اس کا اوبجیکٹیو ہے تو اس کے بیسس پہ چل رہے ہوتا ہے ٹونٹی گولز ہیں ان ٹوٹل ایریاز میں کہ اگر میں کلینکل کر رہا ہوں تو اس کا گول کیا ہے پھر اس کے اندر اوبجیکٹیوز کیا ہیں کون کون سے اوبجیکٹیوز میں نے کور کرنے تو وہ سب کے سب آپ نے ایک سو چھے کے ایک سو چھے اوبجیکٹیوز کور کرنے اور بیس کے بیس گول for example ایک objective کی میں example لے لیتا ہوں کہ ہمارے پاس objective ہے function effectively as a member of health care team اب اس کا مقصد کیا ہوا مطلب ایک objective SHP نے define کر دیا ہے کہ میں جب residency کر رہا ہوں تو مجھے effectively health care team کا part بن کے کام کرنا ہے مطلب nurses ہو گئے doctors ہو گئے اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا supporting staff ہے health care کا ان سب کے ساتھ مجھے جو ہے ایسا team member بن کے کام کرنا ہے تو یہ ایک objective ہے جب میں وہ achieve کروں گا تب میرا goal achieve ہوگا اور پھر مجھے residency ملے گی لیکن تو مطلب main اس کا purpose کیا ہے کہ آپ کو competent بنانا ہے کیونکہ آپ نے international standards achieve کرنا ہے ٹھیک ہے اب پاکستان میں اگر دیکھا جائے residency کا تو as such ہمارے پاس وہ کوئی extra benefits نہیں ہیں کی طرح case hp residency آپ نے کر لی تو اس کے بعد جو ہے آپ کو کوئی extra benefits ملے allowance ملے same آپ کی وہی salaries اور وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو عام جو ہے pharmacist یا عام trainees وغیرہ میں چل رہی ہوتی ہیں مگر ایک آپ کو کیا benefit مل جاتا ہے bcps والا ٹھیک ہے board certified pharmacy specialist جو ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو minimum 3 years کا experience required ہوتا ہے for example میں bcps کرنے جا رہا ہوں آپ bcps کو بھی تھوڑا dig out کیجئے search کیجئے board certified pharmacy specialist ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس ڈی infectious disease pharmacist ہو گئے oncology pharmacist جیسے ڈاکٹرز کی specialties ہیں اسی طرح ہمارے پاس pharmacist کی specialties آ جاتی ہیں کہ یہ اس چیز کا pharmacist specialist ہے تو اگر میں onco میں bcps کا exam دینا چاہتا ہوں جو کہ امریکن exam ہے board certified pharmacy specialist اب اس کے لیے مجھے at least پھر 3 سال onco میں experience چاہیے ہوگا انکو کا experience ہوگا تو اس کے بعد ہی میں وہاں پہ eligible ہوں گا مگر جب آپ residency کر کے نکلتے ہیں تو residency کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ extra experience required نہیں ہوتا آپ direct residency کے بعد bcps کی test میں بیٹھ سکتے ہیں bcps کا test دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فردر اس کے علاوہ پاکستان میں as such کوئی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ extra allowances ہوں یا چیزیں ہوں کہ آپ کو as a resident کوئی extra opportunities test کی بات کی جائے یہ ہے یا دوسرا یہ کہ آپ باہر اگر جانا چاہیں باہر کے لئے آپ کو best رہ گئے آپ نے shp residency کی ہوئی ہے ایک دو سال کا اور اگر آپ کا experience ہو گیا تو باہر آپ easily move کر سکتے ہیں کہ آپ نے residency کی ہوئی ہے اس کی basis پہ یا جو ہے pgy2 speciality کرنے باہر چلے جائیں ٹھیک ہے post graduate year 2 کہتے ہیں ہم اسے اس میں specialization ہوتی ہے یہ بھی specialization کیسے ambulatory care میں ہو گئی جس طرح bcps میں ہم نے کہا تھا اسپیشلائزیشن اسی طرح اب ان میں cardio سے related ہو گئے یا ڈی پیٹ سے مختلف مطلب ہمارے پاس جو speciality ہے نا ان میں آپ post graduate year 2 کر سکتے ہیں جس طرح ڈاکٹرز کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس speciality میں جا کے اس نے کام کیا تو آپ کا PGY1 تو جنرل تھا جو میں نے 8 آپ کو اور learning experience تو ہوں گے مگر وہ سارے کے سارے cardio سے آکے ملتے جلتے ہوں گے اسی طرح آپ اگر infectious disease میں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے related ہوں گے تو یہ کہ آپ اگر باہر جاتے ہیں PGY2 کرنے کیونکہ اس کی بھی list available ہے shp پر کچھ countries جو ہیں وہ PGY2 کر آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ابھی تک PGY2 آئی نہیں PGY1 مطلب وہ جو residency ہو رہی IPPR یا PGY1 وہ بھی پاکستان میں 3-4 hospitals میں ابھی تک آئی ہے شوکت خانم سب سے پہلے achieve کی تھی اس کے بعد آگا خان یہ دونوں accredited ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس شفا international اور شوکت خانم جو ہمارے پاس پشاور ہوا ان کی پراسس میں ابھی چل رہی ہے residency accreditation تو total ہمارے پاس پاکستان میں چار ہی ہیں جو PGY1 یا IPPR کرا رہے ہیں تو PGY2 تو ابھی تک پاکستان میں آئی نہیں ہے باہر ہیں امریکن کچھ countries اور ایجیپٹ یا کچھ اور countries ہیں جن میں ہمارے پاس 8-10 hospitals ہیں جو PGY2 specialization کرا رہے ہیں تو اگر آپ اس کے لئے باہر جانا چاہیں یہ اور بہتر ہے PGY2 کے لئے apply کریں اور وہاں پہ جا کے specialization کر کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی ساری چیزیں SHP residency میں یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ اس کے آگے آپ کا scope یہ چیزیں ہیں فردر